اسلام علیکم تو فرنس آج کی ویڈیو ٹاپک کے لحاظ سے بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسمانی بیلی کی بارے میں بات کریں گے ہم جانیں گے کہ اسمانی بیلی کس طرح پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ بارشوں کے دوران ایک بلاس کی آواز آتی ہے تو وہ کیسے پیدا ہوتی ہے اور کیوں پیدا ہوتی ہے اس بارے میں بھی جانیں گے اور آپ لوگ جانتے ہوگے کہ اسمانی بیلی زمین پر گرتی ہے اور تمام چیزیں اس ویڈیو میں جانیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسمانی بیلی کس طرح پیدا ہوتی ہے تو اب آپ لوگوں کو ایک بات بتاتے چلوں کہ اسمان پر ایک چارج کے لحاظ سے دو قسم کے بادل ہوتے ہیں ایک پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور آدھر پر نیکٹیو چارج ہوتا ہے جب پوزیٹیو اور نیکٹیو دو بادل آپس میں ملتے ہیں تو ایک سپارک پیدا ہوتا ہے آپ لوگوں کو بھی ایسے محسوس ہوتا ہوگا جیسے ایک کیمری کی فلش بغیرے لگتی ہے اس طرح ایک سپارک پیدا ہوتا ہے اس سپارک کو کہتے ہیں شیٹ لائٹنگ جب یہ دو بادل آپس میں جھوڑتے ہیں آپس میں تو ایک سپارک پیدا ہوتا ہے اور اس سے جو لائٹ پیدا ہوتی ہے اسے شیٹ لائٹنگ کہتے ہیں اگر ایک بادل پر پوزیٹیو چارج زیادہ ہے مطلب یہ جو بادل ہے اس کے اگر پوزیٹیو چارج زیادہ ہے اور نیگٹیف جو چارج والا بادل ہے وہ اگر کم ہے تو جب یہاپس میں سپار کریں گے تو یہ جو پورا بادل ہے یہ پوزٹیف بن جائے گا یا اگر نیگٹیف چارج زیادہ ہے اور پوزٹیف چارج کم ہے تو جب بھی یہاپس میں تکرائیں گے تو پورا بادل نیگٹیف بن جائے گا جس کا چارج زیادہ ہوگا دوسرا چارج اس میں ایڈ ہو جائے گا اسی طرح اسمان پر بادل آپس میں جڑتے رہتے ہیں اور بہت سارے پوزیٹیو نیکٹیو جوڑ کے ایک بہت بڑا بادل پوزیٹیو بن جاتا ہے اور دوسرا بہت بڑا بادل نیکٹیو بن جاتا ہے جب یہ دو بادل بن جاتے تو اب آپ انہوں نے اسمان میں آپس میں ٹکرانا ہوتا ہے جب بھی یہ آپس میں ٹکرانا ہوتا ہے تو ان میں سے ایک ہی بادل بچتا ہے یا بہت بڑا پوزیٹیو پیدا ہو جائے گا یا نیکٹیو اگر نیکٹیو پیدا ہو جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ویسی رہتا ہے لیکن اگر پوزٹیو پیدا ہو جائے تو اس نے نیگٹیو کے ساتھ تکرانا ہوتا اور آپ لوگ جانتے ہوگے کہ ہماری زمین ایک بہت بارے نیوٹرل نیگٹیو ہے تو وہ کیا کرتا ہے جب اسمان میں اس بازل کے پاس یہ پورا بازل اسمان پر پوزٹیو کہا گیا اب اس نے نیگٹیو کے ساتھ تکرانا ہے اس سے اور نیگٹیو کوئی نہیں نظر آئے گی تو یہ کیا کرے گا یہ جو ہماری ارث ہے زمین ہے یہ جو ہماری ارث ہے اس کے ساتھ تکرائے گا اب جیسی ارث کے ساتھ تکرائے گا تو جو بجلی اسمانی بینی زمین کی طرف آتے ہوئی ہے ہمیں نظر آتی ہے ٹیڑی میری لینو کی پریئے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لائن سی زمین کی طرف آتی ہے تو اسے ہم فورک لائٹنگ کہتے ہیں وہ جو لائن آ رہی ہوتی ہے اسے فورک لائٹنگ کہا جاتا ہے اور وہ جو بجلی ہوتی ہے الیکٹر سیتی ہوتی ہے وہ زمین کی طرف آتے ہوئے بہت زیادہ ہیٹ پیدا کرتی ہے یعنی آٹھ سے دیس ہزار سینٹی گریٹ ہیٹ پیدا کرتی ہے جو سورج کی ہیٹ سے بھی کئی گناہ زیادہ ہے اس کے علاوہ ایک اور بات ہے تو آپ لوگ بارش کے دوران ایک بہت ہونچی آواز جیسے ایک بہت بڑا دمکہ اور بلاسٹو ایسی آواز آپ سنتے ہیں وہ آواز کیوں پیدا ہوتی ہے جب بھی بادل سے بیلی زمین کے دوران آ رہی ہوتی ہے تو اس کے اردگید ہوا گرم ہو کے پھیل جاتی ہے تو یہی وجہ جب ہوا گرم ہو کے پھیلتی ہے بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے بہت بڑی آواز آتی ہے جسے ہم کڑکڑا ہی کہتے ہیں تو یہی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے اسمانی بیلی زمین کی طرف آتی ہے پھر زمین کی طرف جیسے ہی آتی ہے تو اسے کوئی بھی ایسی چیز چاہیے جو زمین کے ساتھ اچھے سے کنیکٹ ہو مطلب کوئی اگر اونچہ تاور ہو تو وہ تاور پہ گرے گی کیونکہ تاور زمین کے ساتھ کنیکٹ ہوگا یا کوئی بہت بڑی بیلڈنگ اگر گیلی ہو اس کی دوار اس پہ گرے گی یا اور کوئی بھی ایسی چیز ہو جو ارس کے ساتھ کنیکٹ ہو تو گلتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ جب بھی بارش ہو رہی ہو تو اب کبھی بھی ہموار زمین پہ کھڑنا مطلب ہے ہم پہ زمین ایک کے ساتھ ہم پہ زمین پہ کھڑنا مطلب ہے aus deepen پہ کھڑنا مٹسی مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے مجھے مطلب ہے موسیقی موسیقی